اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آٹھ آگست دو ہزار بائیس ہم اپنے دس میں سورہ فاتحہ کے بارے میں دفتو کریں گے سورت الفاتحہ یہ قرآن کی سب سے پہلی صورت جس سے قرآن کا آغاز ہو رہا ہے یہ صورت اللہ اور بندے کے درمیان انتہائی جامع اور مختصر ایک مہائدہ ہے جس طرح سے ہمارے ہاں مختلف قوائل کے اندر پہلے زمانے میں جو قبیلہ غالب ہوتا تھا وہ اپنے سے کمزو قبیلے کے ساتھ کچھ مہائدہ کیا کرتا تھا اسی طرح سے آج کے زمانے کے اندر بھی جو ملک پاورفل ہیں طاقتور ہیں ان کے ساتھ کچھ مہائدات کیے جاتے ہیں تو ان مہائدات کے اندر سب سے پہلے ان کی حمد و سنہ کی جاری ہوتی ہے اس حمد و سنہ کے بعد ان کی طاقت کے بارے میں بتایا جاتا ہے اور ساتھ میں اپنا کام ان کے ساتھ بتایا جاتا ہے کہ ہمارا تعلق ان کے ساتھ کیسا رہے گا بلکل اسی طرح کی اوپر یہ مہائدہ ہے جس کو ہم لوگ بار بار بھی دھورا رہے ہوتے ہیں سوالات کے اندر اس کو پنج وقتہ سوالات میں لوگ دھورا رہے ہوتے ہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور قرآن کھولتے ہی ہمارے سامنے سب سے پہلے سبوت الفاتحہ ہی آتی ہے تاکہ ہم اس مہائدے کو پہلے سمجھ لیں اور اس مہائدے کے مطابق جو ہم لوگوں نے اللہ کے ساتھ ایک وعدہ کیا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے آپ کے غلام کی حصت سے پیش کیا ہے تو پہلے ہم اس کی یاد دہانی کر لیں اور اس کے بعد اس کتاب کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کے لئے تیار ہو جائیں تو سب سے پہلے اس آیت کی تین حصے ہیں یعنی پہلی دوسری اور تیسری آیت اس میں اللہ کی حمد و سنہ اور اس کے بعد ان بندوں کا جو اس ایگریمنٹ کو قبول کر چکے ہیں ایکسیپٹ کر چکے ہیں ان کا طرز عمل بیان ہوا ہے کہ پہلے وہ اللہ کی جو حمد ہے اس کو کریں گے اس کی حاکمیت کو قبول کریں گے اور اس کے بعد انہیں کس طریقے سے اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی لے کر چلنی ہے اس قانون کے پابند کرنا ہے اس کا اقرار کریں گے تو سب سے پہلے اللہ تعالی نے اس آیت میں مومنین کو یہ مہایدہ درہانے کے لئے حمد کا طریقہ بتایا کہ الحمدللہ غب العالمین کہ تمام ہم جو ہے وہ اللہ کے لئے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے رب ہے اس آیت کا ترجمہ ہمارے ہاں عام طور پر کیا جاتا ہے کہ تعریف تمام کی تمام جو ہے وہ اللہ تعالی کے لئے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے حمد کا معنی تعریف نہیں ہوتا ہے کیونکہ تعریف سے ایک معرفت کا جو نظریہ ہے وہ انسان کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے معرفت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کی ذات کے بارے میں کچھ نہ کچھ سمجھ سکتا ہے اور معرفت کا اصول یہ ہے کہ معرفت انسان کے اندر دو طریقے سے پیدا ہوتی ہے یا تو وہ اس کا خود سے براہ راست مشاہدہ کر رہا ہے اپنے حواس کے ذریعے اس کا ادراک کر پا رہا ہے یا وہ کسی کے مثل قرار دے کر اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے اس وقت جا کر انسان کو کسی چیز کی معرفت حاصل ہوتی ہے تو ہمارے ہاں جو تعریف پر ترجمہ کیا جاتا ہے اللہ کے لئے یہ ترجمہ بلکل بھی درست نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالی نے اس کا حمد بتایا ہے کہ حمد جو ہے وہ صرف اللہ کے لئے ہے کیونکہ اللہ تعالی نے یہ دونوں ہی راستے اللہ کے ذات کا ادراک اور اللہ کی ذات کی مثل ان دونوں کا راستہ اللہ نے قرآن کے اندر بن کر دیا یہ جگہ اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر بسارتیں اس کی ذات کا ادراک نہیں کر سکتی ہیں اللہ کی ذات کا بلکہ وہ ذات ایسی ہے جو بسارتوں کا ادراک کر لیتی ہے تو پہلا راستہ کے آپ مشاہدے کے ذریعے کسی کے معافت حاصل کر لیتے ہیں اللہ تعالی نے وہ راستہ بند کر دیا اور واضح کر دیا کہ بسارتیں یا حواس جس کے ذریعے کسی بھی ذات کا ادراک ہم کر سکتے ہیں وہ اللہ کے بارے میں ممکن ہے ہی نہیں دوسرا ذریعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی ذات کو کسی دوسری ذات کے مثل سمجھنا شروع کر دیں کیونکہ ہمارے پاس معرفت کا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کے مثل دوسری چیز کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ تعالی نے اس کا بھی راستہ یہاں بند کر دیا اللہ نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ لیسا کا مثل ہی شئی کہ اس کے مثل بھی کوئی چیز نہیں ہے یعنی اللہ کی معرفت تو بندے کو حاصل ہو ہی نہیں سکتی ہے صرف وہ صرف اللہ کی صفات کے بارے میں اتنا ہی جان سکتا ہے جتنا اللہ نے اپنے بارے میں بیان کر دیا ہے تو اللہ کے لیے تعریف کا لب استعمال کرنا کہ ہم اللہ کی معرفت بیان کر رہے ہیں اور اللہ کی معرفت کو جان چکے ہیں یا تمام تعریف جس کو ہم معرفت سے سمجھ سکتے ہیں وہ اللہ کے لیے ہے تو جب معرفت ہم نے اللہ کی ذات کی حاصل نہیں کی ہے تو تعریف کا تلجمہ بھی یہاں درست نہیں ہے ہم کا لفظ جو ہے وہ تعریف کے اندر اتنی وساط نہیں ہے جو ہم کے معنی کو مکمل طور پر احاطہ کر سکے ہم کہتے ہیں کہ کسی کی تخلیق سے اس کے بارے میں جو اپریسیشن کے جذبار انسان کے دل میں پیدا ہو جائیں اور وہ اپنے آپ کو اس کے سامنے مغلوب سمجھنا شروع کر دے اس کی تخلیق کے سامنے اپنے آپ کو جھگا کر رکھ دے عاجز گمان کرنا شروع کر دے اس وقت جا کر یہ ہم انسان کے دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ کی جو تخلیق ہے جس کو اللہ تعالی نے قرآن میں جگہ جگہ بیان فرمایا ہے آیات کے الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا ہے مثالیں دے دے کا بیان فرمایا ہے کہ اللہ کی نشانیاں کو دیکھا جائے اللہ کی نشانیاں کو دیکھنے کے بعد جو انسان کے دل میں اس کی قدر پیدا ہو جائے گی تو پھر اس کو یہ سمجھانے کی ضبورت نہیں پڑے گی کہ تمہیں زندگی کس کے قانون کے مطابق گزارنی ہے پھر انسان اس کے قانون کی طرف بھاگا چلا جائے گا اس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ایک ہی ذریعہ ہے ایک ہی راستہ ہے ایک ہی قانون ہے جس کے مطابق میری انفرادی اور اجتماعی زندگی صحیح طریقے سے گزر سکتی ہے اور نتائج مضبط آ سکتے ہیں منفی نتائج اور ضرر رسا جو چیزیں ہیں ان سے میں اپنی حفاظت کر سکتا ہوں وہ صرف اللہ کے قانون کے ذریعے ہی ممکن ہو سکتی ہے اور یہ جبیہ ہو سکتا ہے جبکہ اللہ کی حمد اللہ کی قدر انسان کے دل کے اندر رچ بس جائے تو پہلی چیز یہ ہے کہ انسان جب معاہدہ اللہ کے ساتھ کر رہا ہے تو اس کی حمد اللہ کی اپنے دل کے اندر پیدا ہو جائے اور یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے کہ یہ حمد صرف اور صرف مومنین کے دل میں پیدا نہیں ہونے چاہیے کیونکہ جب بھی آپ کسی کی تخریق کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر مذہب وغیرہ آپ کے آڑے نہیں آتا ہے وہاں پر نسل یا زبان اس کے آڑے نہیں آتی ہے بلکہ آپ تخلیق کی قدر کر رہے ہوتے ہیں اور تخلیق کی قدر کرنے سے خالق کے لیے آپ کے دل کے اندر جذبات جو ہیں وہ پروان چڑنا شروع ہو جاتے ہیں اس لئے اللہ نے فرمایا کہ الحمدللہ غب العالمین وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے تمام جہانوں کا رب ہے یعنی جتنے بھی اس کائنات کے اندر مخلوقات موجود ہیں ان سب کے دل کے اندر اللہ کی ایک قدر پیدا ہو جائے ایک حمد پیدا ہو جائے تو اس معاہدے کا سب سے پہلا حصہ کیا ہے کہ وہ قدر اس کی تخلیقات کو دیکھنے کے بعد انسان کے دل میں پیدا ہو جائے اور اپنے زبان سے برملہ وہ اظہار کر رہا ہو بار بار کہ الحمدللہ غب العالمین کی تمام کی تمام حمد صرف وصف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اس کے بعد وہ پالنے والا ہے پالنے والے کے ساتھ ساتھ جب کسی چیز کی تربیت کی جاری ہوتی ہے تو اس کے تکمیل کے مراحل کو اختتام تک پہنچایا جاتا ہے اس کی کمزوریوں کو طاقتوں سے بدل دیا جاتا ہے اس کو وہ چیزیں پروائیڈ کی جاتی ہیں جو اس کی تکمیل کے لیے لازم اور ملزوم ہوتی ہیں تو رحمان اور رحم کا یہی معنی ہے کیونکہ رحمان کے جو مادہ ہے وہ رحم سے ہے رحم عورت کے جسم کا وہ حصہ ہے جہاں پر کوئی بھی بچہ پرورش پا رہا ہوتا ہے اپنی کمزوریوں سے طاقت کی طرف جا رہا ہوتا ہے بغیر مطالبے کے اس کو وہ چیزیں پروائیڈ کی جا رہی ہوتی ہیں اور مضبوط جسم کی حیثت سے وہ دنیا میں نمودار ہو جاتا ہے اپنا مقام بنانے کے لیے بلکل تیاری کے مراحل پر پہنچ چکا ہوتا ہے تو رحمان وحیم یعنی کہ تربیت کرنے والا بھی وہی ہے اور لوگوں کو ان کی کمزوریوں کو طاقت سے بدلنے والی ذات بھی وہی ہے آج ہم دیکھتے ہیں کتنی چیزیں ہیں جو ہمیں بغیر مطالبے کے حاصل ہو جاتی ہیں آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیے سورج کی روشنی جو ہے وہ آپ کو بغیر مطالبے کے حاصل ہو رہی ہے انسان جب اس کائنات میں بھیجا گیا تھا تو اس وقت اس نے یہ مطالبے نہیں کیا تھا کہ مجھے فلا فلا چیزیں چاہیے ہیں ان کی ذریعے میری نشنمہ ہوگی بلکہ یہ چیزیں جب وہ کائنات میں آیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو بغیر مزد و مطالبے کے عطا کر دی گئی ہیں آپ کہیں میں چلے جائے یہ آکسیجن آپ کے ساتھ موجود ہے جو آپ کی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے مددگاہ ثابت ہوتی ہے کچھ دیر کے لیے اگر آکسیجن بند کر دی جائے کچھ وقت کے لیے ہوا بند کر دی جائے تو انسان گھڑکی مر جائے گا ختم ہو جائے گی مخلوقات بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو بہت شدت سے کسی چیز کی زبوت ہوتی ہے سوکھے کا ماں چلنا ہے کسی جگہ پہ آسمان سے اللہ کی طرف سے بارش نازید ہو گئی ہے یہ رحمان کی صفت جو ہے اس کا وضاحت کرتی ہے کہ صفت رحیم نہیں ہے جس میں صرف کنٹینوٹی نہیں پائی جاتی کہ آپ کو مکمل طور پر مسلسل تربیت کی جارہی ہے آپ کے نشنمہ کی جارہی ہے بلکہ جہاں جہاں آپ کو ایسا معاملہ آ جائے گا کہ آپ کو اس وقت ایمیجنسی صورت کے اندر کوئی چیز ریکوائیڈ ہے اپنی زندگی کو آگے چھانے کے لیے تو وہاں پر رحمان کی صفت جو ہے وہ سامنے آتی ہے اللہ کی کہ صرف رحیم نہیں ہے بلکہ رحمان بھی ہے مسلسل آپ کو نشنمہ دینے کے ساتھ جس موقع پر آپ کو کمزوری محسوس ہو رہی ہے وہاں پر آپ کی کمزوریوں کو طاقت سے فورم بدل دیتا ہے اپنے قانون کے اندر اس نے ایسی چیزیں رکھی ہوئی ہیں کبھی ہمارا صبح سے لے کے شام در کوئی شخص کھانا نہیں کھا رہا ہوتا شگر لوگ ہو رہی ہے کوئی مسئلے بیش آ رہے ہیں اس کو تو آپ دیکھیں کس طریقے سے اللہ کے قانون کے اندر ہے کہ انسان کے پاس کچھ چیزیں ایسی ہیں کھاتا ہے اور انسان اپنے توازن کو قائم رکھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے یہ سب اس کی رحیم اور رحمان کی صرف کا خاصتہ ہے جو اس نے اپنی مخلوقات کے لیے یہاں پر اس کائنات کے اندر رکھا ہے تو دوسری شک کیا ہے اس کی کہ رحمان روحیم کہ ہم بار بار اس بات کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم جس کے قانون کی پابندی کرنے والے ہیں وہ سب سے پہلے رب العالمین ہے تخلیقات اس کی ذمہ داری ہے اور اس تخلیقات کو دیکھ کر ہمارے دل میں اس کے بارے میں جذبات پیدا ہو چکے ہیں جب ہم مہایدہ کرنے کے لیے آگے بڑھیں اور ساتھ ساتھ ہم نے اس بات کا بھی اقرار کر لیا ہے کہ رحمان روحیم بھی ہے جہاں جہاں مجھے کمزوریاں پیش آئیں گی کہ اس کے قانون پر عمل کرنے کے لیے مجھے نظر آ رہا ہوگا کہ نہیں میں آگے اب نہیں بڑھ پاؤں گا تو میرے دل میں یہ مضبوطی پیدا ہو جائی کہ رحمان روحیم وہی ہے اور ساتھ میں میں اپنے آپ کو یہ بھی اس بات کے لیے میں تیارہ کر لوں کہ مالکی یوم الدین جب میں اس کے نظام کے مطابق اپنے آپ کو چلانا شروع کر دوں گا اس نظام کے پابند کر دوں گا اس دنیا کے اندر اس کے نظام کو رائچ کر دوں گا تو پھر مالک اس کا وہی ہوگا سارا اختیار اسی کا ہوگا اسی کے قانون کے مطابق میں اس نظام کو آگے لے کے چلوں گا یہ نظام جب اللہ کے قانون کے مطابق آگے چلتا ہے تو اتنا زبدست اللہ نے اس کے قرآن میں بیان فرمایا ہے کہتا ہے کہ وَمَا رَمَئِتَ اِذْ رَمَئِتَ وَلَا كِنَّ اللَّهَ رَمَا جب یہ نظام اللہ کا قائم ہو جاتا ہے دنیا کے اندر تو تم تیر نہیں چلاتے ہو نیزے ماننے والے تم نہیں ہوتے ہو بلکہ نیزے ماننے والے اللہ کی ذات ہوتی ہے اللہ اپنی ذات سے منصوب کرنا شروع کر دیتا ہے جب نظام اس کا یہاں پر غالب آیا تھا تو مالک یومدین منگی اس کا سامنے آتا ہے اپنے آپ سے منصوب کرنا شروع کر دیتا ہے وَلَا كِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ قَرَار دے دیتا ہے کہ تم قتلنے ہی کریتے اگر تم نے اللہ کے نظام کو رائش کرنے کے لیے غالب پرنے کے لیے لوگوں کے مقابلے میں آگے کھڑے ہو گئے ہو اور بات جان دینے اور لینے کی آگئی ہے تو اب تمہارا معاملہ ایسا ہے کہ تم قتل کرنے والے نہیں ہوں وَلَا كِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ بلکہ معاملہ اب یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ مارنے والے ہاتھ تمہارے کام کر رہے ہیں نسبتیں اللہ کی طرف جا رہی ہیں کیونکہ نظام کس کا ہے مالک یہ امدین گون ہے کیونکہ اب نظام کی بات آ چکی ہے دین کی بات آ چکی ہے جب تم نے دین کو نافذ کرنے والے بن گئے ہو تو مالک اور اختیار صف و صف اللہ کے پاس چلا گیا تم تو صف نفاس کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہو حضب اللہ بن چکے ہو اللہ کی جماعت بن چکے ہو نسبتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوں گے یہ جگہ فرمایا نا کہ وہ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ آئِدِيهِمْ جب محمد رسول اللہ ایک جماعت سے بیعت لے رہے تھے اللہ کے نظام کو غارب کرنے کے لیے جسے کہ ہمارے ہاں ایگریمنٹ کے معاملات چینج ہو چکے ہیں لکھت پڑھت میں کام ہو رہے ہوتے ہیں کسی جگہ آپ کوئی جوائننگ کر رہے ہوتے ہیں کسی ادارے کسی تنظیم کو تو آپ کوئی ایگریمنٹ سائن کر رہے ہوتے ہیں تو اس زمانے کا حصول یہ تھا کہ اپنے ہاتھ کو سامنے والے کے ہاتھ میں دے کر بیعت کر لی جاتی تھی اہد و پیمان رکھ لیا جاتا تھا جو آج ہم لوگ ہاتھ ملاتے نا ایک ہاتھ مسافہ جس کو کہتے ہیں سلام کرنا جس کو کہتے ہیں یہ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے کے اندر آپ اپنے دائنے ہاتھ کو سامنے والے کے ہاتھ سے ملا کر یہ ثابت کر دیا کرتے تھے کہ میری طرح سے تمہیں سلامتی ہی سلامتی ہے میرے پاس ہتیاب غیر نہیں ہے اب میرا معاملہ تمہارے ساتھ دوستی اور سلامتی والا ہے اس کو کہتے ہیں جو اللہ نے فرمایا نا کہ آپ جو بائی کر رہے ہیں ان کے ساتھ تو آپ کے ہاتھ کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے یعنی ایسی سلامتی پھر معاشرے کے اندر قائم ہو جاتی ہے تو مالک یوم الدین جب نظام کو قائم کرنے کی بات آتی ہے تو پھر نسبتیں جو ہیں وہ اللہ کی طرف جاتی ہیں اور پھر مالک یوم الدین دین کے دن کا مالک بھی وہ اللہ کی ذات بن جاتی ہے اور نفاس کرنے والے جو ہیں وہ اللہ کی مخلوقات وہ دنیا میں کام کر رہی ہوتی ہیں اور یہ نظام اتنا زبلدست ہے کہ اگر اس نظام کو رائچ کر دیا جائے تو رب العالمین رب الناس رب العالمین رب الناس بن کے سامنے آتا ہے پھر اس میں یہ دھڑے یہ فرقے یہ لسانیت کی بنیاد پر لڑائیاں جھگڑے یہ مذہبی فرقہ بندی یہ سب ختم ہو جاتی ہے نظریہ صرف دورے جاتے ہیں ایک نظریہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کے نظام کو رائچ کرنے کے لیے آگے بڑھا ہوتا ہے قدم بڑھا رہا ہوتا ہے اور دوسریہ نظریہ وہ ہوتا ہے جو فسادی بن کے سامنے آتا ہے اس نظام کو ختم کرنے ہی کوشش کر رہا ہوتا ہے پھر وہاں پر یہ مذہبی فرقہ بندی اور لسانی جھگڑے یہ سامنے نہیں آتے ہیں جس میں نسل تک میں بات آ جاتی ہے کہ فولہ نسل میں اونچا ہے فنہ ذات کے اندر جو ہے وہ چھوٹا ہے یہ سب معاملات ختم ہو جاتے ہیں وہ سلامتی کا دول دورہ ہوتا ہے اس کی بڑی بہترین مسائل اللہ نے قوان میں فرمائی ہے سورہ علی عمران میں اللہ فرماتا ہے شہید اللہ انہو لا الہ الا ہوا اللہ نے گواہی دی ہے اللہ نے شہدت دی ہے لا الہ الا ہوا کہ نظام کی طرف اگر جانا ہے تو نظام صرف و صرف ایک ہی ہے لا الہ الا ہوا کا الہ کا مطلب کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں تو الہ کا جو معنی کیا جاتا ہے وہ معبود کر دیا جاتا ہے اور معبود جیسے ہی آپ عبادت کا لفظ بول دیں گے مذہبی لوگوں کے ذہن میں صرف و صرف ایک چار دیواری آ جائے گی ایک خاص مقام خاص اوقات آ جائیں گے جس میں وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اگر یہ پرفارم کر لیا ہے تو میں نے عبادت کر لیا ہے میں عابد بن چکا ہوں اور معبود کا میں نے حق مکمل کر لیا ہے یہ وہ سب سے بڑی غلط فہمی ہیں جس کی وجہ سے آج جو دین کا جو نظام خراب ہوا ہے وہ دین بڑھ کے سامنے نہیں آیا بلکہ مذہب کی صورت میں دھڑے بن چکے ہیں یہ وہ سب سے بڑا بنیادی مسئلہ ہے جس میں عبادت کو معبود کے لفظ کو صرف چار دیواری خاص مقام اور خاص اوقات سے جو ہے وہ مقصود کر دیا گیا ہے کہ میں آگر بہت بڑا عابد ہوں معبود کی عبادت کرنا چاہ رہا ہوں تو میرے لئے صرف معابد ہوں گے جہاں پر میں جا کے اس کو اپنا عابد ہونا ثابت کر سکتا ہوں اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں نا کنفیشن بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ ایک مقام بل جا کر اپنے گناہوں کو اعتراف کر دیا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ اب مجھے یہاں سے مکمل طور پر خلاصی مل چکی ہے کسی مجلس میں جا کر جسے ہم جسس بھی کر رہے تھے پہلے کسی مجلس میں جا کر یہ گمان کر لیا جاتا ہے کہ فرشتیں ہمارے لئے استفاد کر رہے ہیں اس محفل میں آگر میں نے چند وقت گزار لیا ہے تو اب میرے لئے دوزخ میں جانا تو ناممکن ہو گیا ہے گویا کے اور نظام جو ہے وہ سامنے رہ جاتا ہے اور صرف خود غرض ہی سامنے آتی ہے ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ بس میں اپنے آپ کو دوزخ خلاصی کر لوں میں کسی طرح اپنی جان کو بچا لوں سامنے والا جو ہے وہ چاہے ہلاکت پی کے نارے پر کھڑا ہو اور یہ کب ہوتا ہے جبکہ یہ نظام غیر اللہ کا محتاج بن کے رہ جاتا ہے جب اس کے اندر لا الہ الا ہوا کی تعالیم مکمل طور پر اس میں تشریق کر دی آتی ہے تفریق کر دی جاتی ہے نظام مختلف کر دی جاتے ہیں اور تواہی اور ہلاکت پھر یہ مقدر بن جاتی ہے قوموں کے اس کو اللہ نے فرمایا شہید اللہ اللہ نے گوائی دی ہے اللہ کی گوائی کیسے ہے اللہ نے آپ کو ایک اصول بیان کر دیا کلام اللہ کے ذریعے اپنے کلام کے ذریعے کہ آپ کے پاس یہ نظام موجود ہے جس کے ذریعے آپ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو آگے بڑھا سکتے ہیں اور مصبت نتائج حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد اللہ نے ان اقوام کے بارے میں بطور شہادت بھی پیش کر دیا کہ انہوں نے اس نظام کے خلاف کام کیا تو یہ قومیں کس طرح سے تباہ و برباد ہو گئی ہیں آپ پر لیجئے قوم سمود قوم عاد قوم انہوں کے واقعات قوان نے بطور شہادت پیش کی ہیں کہ اگر اس نظام کے مطابق چلو گے تو ابراہیم رسول اللہ جیسی جماعت تیار ہوگی کہ جن کی ذات اور ان کے ماننے والوں کی ذات اسوہ حسنہ بن کے سامنے آئے گی اور اگر اس نظام کے خلاف کام کرو گے تو بطور شہادت اللہ نے قوموں کی مثالیں بیان کر دی ہیں کہ تمہارا حال بھی قوم شعیب اور قوم سمود کی طرح ہو جائے گا جن کو سمجھاتے رہے گئے ہیں کہ یہ سوالات تمہارے تمام معاشقوں تمہارے تمام معاملات کو گھیرے ہوئے ہیں اگر تم سمجھتے ہو کہ سوالات کا معنی صرف صرف یہ ہے کہ چند مقامات پر چند اوقات کی اندر مقصود سسمات کو ادا کر لیا جائے تو تم غلط فہمی کا شکار ہو یہ تمہارے سب سے بڑی غلط فہمی ہے یہ تمہارے تمام معاشقوں انفرادی اور اجتماعی زندگی کیوں گھیرے میں لیے ہوئے ہیں تو انہوں نے جب یہ معاملہ اس سے انحاف کیا تو وہ تباہی سے دوچار ہو گئے اس کو بطور شہادت اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے شہید اللہ و انہو لا الہ الا ہو اس ساتھ میں بیان فرمایا والملائکہ اس نظام کو چلانے والے جو اللہ کے مقرر کردہ قوانین ہیں وہ بھی اسی چیز کرف گامزن ہیں وہ بھی ایک نظام کے پابند ہیں ان کے اندر بھی نظام کے اندر دھڑے نہیں بنے ہوئے ایک قانون کو فولو کرنے والے ہیں اس نظام کو آپ کائنات کے نظام کو دیکھ لیجئے ایک قانون کے مطابق اپنے آپ رما دما ہیں ایک حکم کے مطابق اپنے کام کو کرنے کے لیے جس کو فکر ماتے ہیں تصبیح میں جتے ہوئے ہیں تگو دو میں لگے ہوئے ہیں اس کوشش میں ہے کہ جس کام پر ہمیں بنا دیا گیا ہے ہمارے اوپر جوٹی آئیت کر دی گئی ہے اس کو کسی طرح مکمل کرنے کے لیے کوشش کرتے رہنا ہے اس کو کہتے ہیں ملکوطی قوت اور تمام کائناتی قوتیں بھی صرف اسی کے قانون کو مکمل کرنے کے لیے تگو دو میں مصروف ہیں اور وہ کیسے گواہی دے رہی ہیں اس چیز کی ان کی گواہی کو ہم کیسے محسوس کریں گے اس کو اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ قرآن نے بیان فرمایا ہے کہتا ہے کہ اگر اس کائنات کے اندر دو علاہ ہوتے تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا ہے ہر علاہ جو ہے اپنی مخلوقات کو لے جاتا ہر علاہ جاتا کہ میں اپنی مرضی دوسرے پر نافذ کر دوں جیسے کہ آپ ایک گاڑی کے اندر دو ڈرائیور بنا دیں بٹھا دیں جو با اختیار ہوں تو کیا حال ہوگا وہ گاڑی بھی تباہ و برباد ہو جائے گی وہ چلانے والے وہ سفر کرنے والے وہ تمام کی تمام ہلاکت سے دو چار ہو جائیں گے تباہ و برباد ہو جائیں گے خود تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں گے اور اپنے ساتھ جو لے کے چلے ہیں اپنے سواری کو جو ان کو فولو کر رہی ہے انہیں بھی ہلاکت سے دو چار کر دیں گے تو دو نظام دو حکم تو ہو ہی نہیں سکتے اس کائنات کے اندر تو اس کی ایک کائنات گواہ ہے اس چیز کے اوپر کہ نظام صرف و صرف اللہ کا ہوگا جبیہ سلامتی کے اندر لی نظام قائم ہے اگر اس نظام کے اندر دو حکم کر دیے جاتے ہمائیں اپنی مرضی چل رہی ہوتی ہیں یہ سورج اپنی مرضی سے کام کر رہا ہوتا کوئی ہلا کہتا ہے اس کو کوئی قانون کہتا کہ تمہیں مشرق سے نکلنا ہے دوسرا قانون کہتا تمہیں مغرب سے باہر نکلنا ہے تو کیا حال ہوتا مخلوقات تباہ و برباد ہو جاتی ایک کو آج بارش برسانی ہے ایک کو بارش نہیں برسانی ہے تو نظام تباہ و برباد ہو جانا ہے سلامتی فساد کے اندر تبدیل ہو جائے گی اگر نظام آپ کا دو پر منحصر ہو جائے میں تو دو کی بات کر رہا ہوں ہمارے ہاں تو لاکھوں کروڑوں پتہ نہیں کتنے کتنے خدا ہم نے بنائے ہوئے ہیں الہ بنائے ہوئے ہیں جس کے مطابق ہم اپنی انفرادی و اشتماعی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو یہ کائناتی نظام اس بات میں گواہ ہے کہ لا الہ الا ہوا قانون صرف و صرف ایک کا چلے گا یہ اللہ بھی گواہی دے رہا ہے اور ملائکہ وہ بھی اس کی گواہ ہیں وہ آگے فرماتا ہے وَأُلُو الْعِلْمِ قَوْئِمًا بِالْقِسْتِ صرف دو ہی نہیں بلکہ جو علم والا ہوگا جو اپنے علم سے اس بات کو سمجھ لے گا جان لے گا اس بات کو کہ نظام صرف و صرف ایک کے مطابق چلتا ہے مختلف قوانین کے مطابق نظام تباہ و برباد ہو جاتا ہے وہ بھی گواہی دے گا علم والے بھی گواہی دیں گے وَأُدُو الْعِلْمِ قَوْئِمًا بِالْقِسْتِ لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم کہ الہ صرف و صرف عزیز اور حکیم ہے اس کی بات فرمایا اِنَّ الدِّينَ اِنَّ اللَّهِ الْإِسْلَامُ یہ اس کا کونٹیسٹ کہ جب ان تینوں کے بارے میں اللہ نے گواہی دے دی ہے کہ یہ تینوں اس بات کے گواہ بن جائیں گے کہ قانون صرف و صرف اللہ کا چلنا ہے اس کے بعد فرمایا کہ اب جو نظام قائم ہوگا وہ سلامتی والا اسلام والا ہوگا اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ جس کو فرمایا نا مالک یوم الدین کہ سلامتی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا اپنے ذات کے بارے میں کہ اللہ مسلم ہے سلامتی دینے والا ہے اس لئے انسان کو فرماتا ہے کہ اسلم تم بھی سلامتی دینے والے بن جاؤ فساد کرنے والے نہ بنو کیونکہ اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ اللہ تو فساد کرنے والوں کو نہ تو ان کی مدد کرتا ہے نہ تعاید کرتا ہے تو جب یہ معاملہ جب یہ نظام ایک الہ کے مطابق چلے گا تو اس وقت سلامتی ہی سلامتی ہوگی اور جب سلامتی کے ماحول ہو جائے گا تو اس وقت سمجھ لیجئے گا کہ اب مالکی یومدین دین قائم ہو چکا ہے کیونکہ اللہ کی ذات سلامتی والی ہے مالکی یومدین پھر اس پر میں نے مزید ایک مطابق گفتگو کی تھی کہ دین اور پھر مذہب کے درمیان کیا فرق ہے اس پر انچہ ہم کبھی بات کریں گے پھر یہ شروع کی تین آیات جو ہیں یہ وہ ایگریمنٹ ہیں کہ جو ہم لوگوں نے قبول کر لیا ہے اور ہم بار بار اس کو دورا بھی رہے ہیں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو ہر پنج وقتہ صلاحات کے اندر پنج وقتہ تو وہ جو فرائض کے اندر شامل ہے کئی مرتبہ اس ایگریمنٹ کو دورا رہے ہوتے ہیں کہ الحمدللہ تیری قدر میرے دل میں پیدا ہو چکی ہے میں یہ مان چکا ہوں کہ صرف تو میرا رب نہیں ہے بلکہ تو تمام کائنات کے پاننے والا ہے تو میں پھر کیسے سامنے والے انسانوں کو مذہب کی بنیاد کی اوپر لسانیت کی بنیاد کی اوپر بورڈر لائن کھیشنے کی بنیاد کی اوپر ان کو انسانت کے لیویل سے نیچے کیسے سمجھ سکتا ہوں جبکہ میرا پیدا کرنے والا بھی تو ہے ان کو پیدا کرنے والا بھی تو ہے تو میں نے کیسے اپنے جسے لوگوں کو انسانت کے مقام سے دور کر دیا اور میں ہمیشہ ان کے خلاص سازش کرنے کے لیے درپے ہوں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے اگر اس پیغام کو سمجھ لیا جائے رب العالمین اور رب الناس کو سمجھ لیا جائے تو ممکن نہیں ہے کہ پھر ہم اپنے صرف بورڈر لائن کی وجہ سے زبان کی وجہ سے اور مذہبی فکرکوں کی وجہ سے سامنے والے کو انسانت کے درجے سے نیچے گراتے ہیں سمجھیں کہ وہ ہماری طرح کا انسان نہیں ہے ممکن ہی نہیں یہ بات رحمان الرحیم کی میں نے جب ایگریمنٹ کر لیا ہے تو مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میں نظام کو جب آگے لے کے چلوں گا جہاں جہاں مشکل مجھے پیش آئے گی وہاں وہاں اللہ تعالیٰ کی مدد میرے ساتھ لگی ہوئی ہے اور جب نظام قائم کر لوں گا تو پھر میرا اس کے اندر کوئی غرض نہیں ہوگا بلکہ میرا مقصد صرف یہ ہوگا کہ میں اللہ کی نظام کو آگے چلانا ہے جب میں اللہ کی نظام کو آگے چلاؤں گا تو میری کام کی نظبتیں اللہ کی ذات سے جوڑ رہی ہوں گی جسے اللہ نے محمد رسول اللہ کے بارے میں فرمائے یہ تمام کام اللہ نے اپنی ذات سے منصوب کر دیا اس کے بعد چوتھا مرحلہ آتا ہے اپنے آپ کو ثابت کرنے کا کہ میں کیا ہوں آپ کے سامنے جب میں نے اپنے آپ کو سمجھ لیا کہ میں تین باتوں کے اوپر میں نے رب کو جان لیا ہے رب کی استفاد اس کو میں سمجھ چکا ہوں اس کے آگے اپنے آپ کو عاجز کر چکا ہوں تو اب میرا کام کیا ہوگا کہ میں ایہا کا نعبدو و ایہا کا نستعین آگے ہی نے وہ بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی دی کہ نظام کے بارے میں اللہ نے خود گواہی دی ہے کہ نظام صرف ایک کا چلے گا تو ایہا کا نعبدو و ایہا کا نستعین اب جب میں ان تمام باتوں کو تین باتوں کا اعتراف کر چکا ہوں تو چوتھا کام میرا یہ ہے کہ اب مجھے اپنی زندگی کیسے گتارنی ہے ایہا جب شروع میں آتا ہے عربی زبان کے اندر ہے تو اس میں تاقید پیدا ہو جاتی ہے ایہا کا نعبدو صرف اصف تیرے حکم کے مطابق تیرا غلام بن کر تیرے قانون کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو آگے چلائیں گے ہم تیرے سوا کوئی دوسرا قانون ہا کہ مطابق اپنی زندگی نہیں گزار سکتے نہ اسے اس طریقے پر پاس سکتے ہیں جس طریقے پر تو نے اتنا نظام بھیجا ہے ہماری طرف و ایہا کا نستعین اس نظام کے اندر مشکلے بھی آئیں گی بعض اوقات یہ بھی محسوس ہوگا کہ نتائج مجھے وہ حاصل نہیں ہو رہے ہیں اس وقت مجھے یہ جان لینا ہے کہ جس نظام کے پیچھے میں چل رہا ہوں و ایہا کا نستعین اور جب مجھے کہیں مشکل پیش آئے گی تو میرے پاس ذریعہ اپنی طاقتوں کو کمزوری سے بدلنے کے لیے وہ اللہ کا نظام ہے اللہ کا کلام ہے ہر وقت میں اپنے جو سمت ہے اس کا تعاین کتاب اللہ سے کروں گا اللہ کے کلام سے کروں گا و ایہا کا نستعین اہدن السراط المستقیم اور ہر وقت میری زبان پر کیا ہوگا کہ سراط مستقیم پر مجھے گامزن کر وہ متوازن راستہ جس کی اوپر توازن قائم رہ سکوں جس نظام کی طرف میں چلا ہوں اس نظام کو آگے لے کے چل سکوں اور اس میں کوئی بھی تزلزل کا شکار نہ ہو سکوں ایسا نہ ہوں کہ میری جو قدم ہیں وہ لڑکھانے شروع ہو جائیں مضبوط جمع دے میرے قدموں کو متوازن راستے کی طرف رہنمائی فرما دے جہاں جہاں مجھے تدبیر کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے وہاں وہاں میں ایسے امور کا ایسے امور کا اپنانا شروع کر دوں جس سے میری راستیں آسان ہوتے رہیں میری راہیں کھلتی رہیں جس میں اللہ نے فرمایا جو ہماری کوششیں کرتے رہتے ہیں ہم ان کے لئے راستے بناتے رہتے ہیں راستے دکھاتے رہتے ہیں اور یہ راستہ ان لوگوں کا راستہ ہوگا جس پر تُو نے انعام کیا ہے یہ انعام کیسے ہونا ہے یہ انعام کسی مخصوص فرقے یا قوم کے ساتھ خاص ہے یہ انعام ان لوگوں کا ہے جو اس قانون کے مطابق اپنے ذریعے گزار رہے ہوتے ہیں کسی مخصوص فرقے یا مخصوص گروہ کے ساتھ نہیں ہے یہ کسی مخصوص نسل کے ساتھ نہیں ہے بلکہ یہ ہر اس شخص کے ساتھ ہے ہر اس قوم کے ساتھ ہے جو اس نظام کے تحت اپنے ذریعے گزار رہا ہے غیر المغضوبی علیہم ولک غالی ایسے راستے کی طرف گامزن فرما جو سرات مستقیم کی طرف لے جائے یہ راستہ وہ نہ ہو کہ جس راستے پر تباہی اور بربادی ہمارے نصیب بن جائے مغضوب نہ ہو جائے ہم ایسے نہ ہو جائے جس میں ہمارے عمل جو ہیں وہ ہمارا ہے اس کا بدلہ منفی آ رہا ہو مضبط نہ آ رہا ہو ولا غالین اور نہ ایسے راستہ ہو نہ ایسے لوگوں راستہ ہو جو اتنے بھٹک چکے ہیں اتنے گمراہ ہو چکے ہیں کہ اب اپنے آپ کو استحقام بخش نہیں سکتے اپنا توازن قائم جائے سکتے ولا غالین مکمل طور پر پریشان ہو چکے ہیں مکمل طور پر گمراہ ہو چکے ہیں تو یہ اللہ کے ساتھ وہ ایگریمنٹ ہے جس کو ہم بار بار دورا رہے ہوتے ہیں لیکن چونکہ ہمیں اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے ہم ترجمے کی طرف تو جاتے ہی نہیں ہیں فہم کی طرف جاتے نہیں ہیں بلکہ ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ اس کو سولات کے اندر آپ کو مسلسل صرف دورانہ ریپیٹ کرنا ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے اس میں کیا پیغام پنہا ہے وہ ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے اس کی وجہ سے ہم صرف اس کو بطور سواب ہی استعمال کر رہے ہیں ہم اسے قرآن کی ایک صورت کی طور پر سواب کا ایک وظیفے کی طور پر تو پڑھ رہے ہیں لیکن کیا ہمارا ایگریمنٹ ہے ہم اس کی طرف کبھی نہیں جاتے ہیں تو اسے سمجھنا ہوگا اور اس کے مطابق جب اپنے آپ کو ہم اللہ کے آگے گرا دیں گے آجس کر دیں گے پھر ہم اس قانون کی کتاب کو کھول کر اس قانون کے مطابق اپنے زندگیوں کو ڈھالنے کوش کریں گے وما علینا اللہ بلاب